آج کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور کرناٹک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریتو راج اوستی نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ہجاب پہنا ایک ضروری مذہبی عمل نہیں ہے اس لیے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی برقرار رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ نے مسلم طالبات کی طرف سے کالجوں میں ہجاب پہنے کی اجازت کے لیے دائر درخواستوں کو بھی خارش کر دیا کوئی ہے نا ہمارے ہاں کون سا فوبیا ہے ہندو فوبیا جوز کا فوبیا کرسچن فوبیا امریکہ فوبیا کوئی فوبیا ہے جو ہم نے نہیں پالا ہوا اپنی طرف بھی دیکھنا ہے یورپی یونین کا نیا فوبیا عمران خان صاحب مطلب ہے وہ ایک نیا فوبیا کہ ساری فوبیا یہ ہے کہ اچھا اب جب ہمارے ہم اتنے فوبیاس پال کے بیٹھے ہوئے ہندو فوبیا کرسچن فوبیا جوز فوبیا ایک تعلیمی ادارہ ایک اسٹیٹویشن سکول یا کالج سے کرے گا کہ دراصل مسلمان لڑکیوں کو ہجاب پین کر آنا چاہیے یا نہیں اسلام والا معاملہ جو ہے وہ یہاں سکول میں مت لے آئی ہے یہاں تک مسلم مالک کی بات ہے تو وہ آہستہ آہستہ فلسطین کشمیر اور یمن کو نظر انداز کر کے خود کو مسلم دنیا سے الگ کر رہے ہیں اور اس سائل و مغرب پرستی میں خود کو غیر مسلم دنیا میں زم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کرناٹک میں ہجاب کو لے کر جب بیباد اتپن ہوا تو بھارت سے زیادہ پاکیتان میں اس کو لے کر ہنگامہ ہوا لگا کہ اسلام ہی خطرے میں پڑ گیا ہے پر آج کے نرنے میں کرناٹک ہائی کوٹ نے یہ کہہ کر کہ ہجاب کا اسلام سے تو کوئی لینہ دینا ہی نہیں ان سارے لوگوں کے موہ پر تماشا مارا ہے جو ہر چیز میں سمپردائکتہ ہی دیکھتے ہیں اسی پریشٹ بھوئی میں ہو رہی پاک میڈیا کی پرچرچہ آئیے سنتے ہیں کرناٹک ہائی کوٹ کے اندر چلنے والا ہجاب رو کا کیس پوری طرح سے ایک یک طرفہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ ہجاب کا تعلق اسلام سے نہیں ہے کوئی ضروری پریکٹس نہیں ہے یہ اور سکونوں اور کالیجز میں یہ بالکل نہیں ہوگا یہ معاملہ ایک ایسے کیس سے بھی جڑا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں بھارتی ریاست کیرلا کے اندر ہوا تھا حران کن طور پر ریاست کیرلا کے اندر جو معاملہ تھا وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا تھا وہاں پر ہجاب پینے کا معاملہ تھا وہاں پر ایک مسلم لائر نے اور کس مفاد کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو اپوز کیا اور یہ قرار دیا تھا ہجاب کا معاملہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے انڈیویجولی انسٹیٹویشنز کا مٹر ہے یہ معاملہ سٹیٹ نہیں تیہ کرے گی ادارے تیہ کریں گے تعلیمی ادارے تیہ کریں گے جہاں مسلم سٹیڈنٹس فیمیل سٹیڈنٹس جو ہیں وہ ہجاب پین کر آ سکتی ہیں یا نہیں ایک تعلیمی ادارہ ایک اسٹیٹویشن سکول یا کالیج تیہ کرے گا کہ دراصل مسلمان لڑکیوں کو ہجاب پین کر آنا چاہیے یا نہیں اسلام والا معاملہ جو ہے وہ یہاں سکول میں مت لے آئی ہے جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اسلام کے جو فیت ہے جو بلیف سے اس کے مطابق یہ جو مسلم خواتین تعلیمی اداروں کے اندر اجاب پیننے کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں یہ ٹوٹلی آنفیر ہے اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں یہ عدالت کہہ رہی ہے تعلیمی اداروں کی جانب سے جاری کیا کہ ڈریس کورٹ کی مخالفت نہیں کی جا سکتی خلاف ورزی نہیں کر سکتی ہمارے ہاں کون سا فوبیا ہے ہندو فوبیا جوز کا فوبیا کرسچن فوبیا امریکہ فوبیا کوئی فوبیا ہے جو ہم نے نہیں پالا ہوا اپنی طرف بھی دیکھنا ہے یورپی یونین کا نیا فوبیا عمران خان صاحب وہ ایک نیا فوبیا کہ ساری فوبیا یہ ہے ہم اتنے فوبیا پال کے بیٹھے ہوئے ہیں ہندو فوبیا کرسچن فوبیا جوز فوبیا یعنی ہمارے جلسوں میں اوپن گفتگو ہم دوسرے مذہب کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں صرف ایک انڈیا ہوتا ہے ہم یہ بالکل بول جاتے ہیں کہ ہم جب انڈیا کو ذہن میں رکھ کے یا امریکہ کو ذہن میں رکھ کے جب وہ سارے یہودیوں کو اور سارے عیسائیوں کو اور سارے ہندووں کے خلاف جو ہم تغریرے کرتے ہیں وہ ہمارے ووٹ تو ٹھیک ہو جاتے ہوں گے بلکہ ہمارے تو وفاقی وزیر اب تو خود کچھ حملے تک کی یعنی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں جہاں دین دشمن لوگ بیٹھے ہوں دین دشمن لوگ جہاں بیٹھے ہوں وہاں ہمارا وفاقی وزیر راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بے دین لوگ جہاں بیٹھے ہوں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ خود کچھ ہملاور بن جائے یہ ہے اسلاموفوبی آج کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور کرناٹک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریتو راج اوستی نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ہجاب پہنا ایک ضروری مذہبی عمل نہیں ہے اس لیے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی برقرار رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ نے مسلم طالبات کی طرف سے کالجوں میں ہجاب پہنے کی اجازت کے لیے دائر درخواستوں کو بھی خارش کر دیا بہرحال درخواست دار کرنے والی طالبات نے فیلحال ہائی کورٹ کے آرڈرز پر کوئی عدی عمل نہیں دیا ہے تاہم ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے جہاں تک مسلم مالک کی بات ہے تو وہ آہستہ آہستہ فلسطین کشمیر اور یمن کو نظر انداز کر کے خود کو مسلم دنیا سے الگ کر رہے ہیں اور اس سائل و مغرب پرستی میں خود کو غیر مسلم دنیا میں زم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام as a religion اسلام as a religion itself defines what is essential for the practice of faith therefore it is the job of the judiciary has become very easy it is not for me or you to define what is essential in Islam Islam itself says five it calls them arkan khamsa five pillars five essential things and it is noteworthy that out all those five things which have been described as pillars of the faith they have nothing to do with politics they have nothing to do with any any subject other than spiritual development and elevation so when the religion itself has spelt out in detail what is essential to the practice of faith do i have the right to add something to it do i have the right to delete anything from it which can become a peninsula which can withstand those temples and other temples who always are the right to be filled So let us know the types of blues from the form of the year the force of different مددہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اسے بیوجہ بیباد کا مددہ بنایا گیا اسے پردھان منتری موڈی بیجے پی اور ان کی ہندو وادی چھبی سے جوڑ دیا گیا اسے ہندو مسلمان بنا دیا گیا کالیج کنپسوں میں اسکول کنپسوں میں اللہ اکبر اور جائے سرام کے نعرے لگنے لگے اور اس نعرے کی گنج جو سمپردائکتہ کو بڑھاوا دے رہی تھی آگ کے لپٹو کی طرف پاکیتان بھی پہنچی اور پاکیتان میں اسے آگ پر گھی ڈالنے کا کام کیا گیا اور پورے بھارت کو ہی اسلاموفوگیا سے گرست اور ہندو ان کو مسلمان بیرودھی بتا دیا گیا پورا بھارت کو ہی بدنام کرنے کی ساجیس کی گئی لیکن آج کے کرنٹ کا ہائی کورٹ کے ججمنٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہجاب کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو لوگ بھارک بیرودھی ہیں یا کہ رہے تھے کہ ہجاب پر پر پرتبند لگانا اسلام پر پرتبند لگانا ہے یعنی ان کی ڈھاروی کی ستنططہ کو بادھید کرنا ہے ان کا اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے آج کرنٹ کا ہائی کورٹ نے یہ ثابت کر دیا یہ سب جھوٹا پرپگنڈا تھا کہ وہ بھارت کو بدنام کرنے کی ساجیس تھی کیونکہ ہمارے دیش میں بھی اور ہمارے دیش کے باہر بھی کچھ ایسی سکتیاں ہیں جو بھارت کو بدنام کرنا چاہتی ہے اس نرنے کے آنے کے بعد ماملے کو سانت ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ جن چھتراؤں دوارا یہ ماملہ کرنا تک ہائی کورٹ میں لے جایا گیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں بھارتی سمیدھان پر بھارت کے نیای پرتبند پر بسواث ہے تو جب ہائی کورٹ کا جرنمنٹ آ گیا تو پھر نیای کی بیوستہ پر انہیں بسواث تھا تو انہیں مان کر اس ماملے کو یہی ختم کرنا چاہیے تھا لیکن اب ان لوگوں نے یہ جو جناب بنایا رہے ہیں یہ اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور ان چھتراؤں کا دوست نہیں وہ چھتراؤں ہیں تو سانتی سے رہنا چاہتی ہیں ہجاب بھی وہ چھوڑ دیں گی لیکن ہمارے دیش کے بھیتر اور باہر کچھ لوگ جو نہیں چاہتے ہیں کہ بھارت میں سمپردائیت ساہور بنا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو اکسا رہی ہیں یہ اب ہی آپ مان جاؤ گے تو پھر بعد میں اور بھی موڈی سرکار کچھ نکچھ نئے کانون جو اسلام کے خلاف ہوگا وہ لائیں گی یہ سب کیون ہمارے دیش کو بدنام کرنے کے لیے سماجیک سہورت کو بگاڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے ہم لوگ اس سے بچیں اور آئیے مل جل کر ایک سمرس سمراج بنائے جیسے کی ہمارے دیش میں صدیوں سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی دھرم مل کر ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور آگے بھی رہتے رہیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی جہید آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہید